سواگت آپ سبھی کا آج کے نئے ویڈیو میں دوستو اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ ایسے آپ کسی بھی فولڈر پر اپنی فوٹو لگا سکتے ہیں تو دوستو آپ کے موبائل میں جو ہی فولڈر پڑے ہوئے الگ لگ نام سے پڑے ہوگی جیسے کہ یہ فولڈر میرا سوپٹوئر کا نام سے ہے آپ کا کوئی دوسرا فولڈر کسی اور نام سے ہوگا تو اس کے اوپر میں جو ہے ایک فوٹو لگا دوں گا جو سوپٹوئر کے ہوگی آپ چاہیں تو آپ اپنی فوٹو ب بھی لگا سکتے ہیں چلی دوستو جان لیتے ہیں کس طرح سے آپ ہر ایک فوڈر پر الگ الگ فوٹو لگا سکتے ہیں جو چاہیں وہ فوٹو لگا سکتے ہیں چلی دوستو آنگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے آپ کو بتا دیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اس ویڈیو کو پہلی بات دیکھ رہا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجی چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیے یہ لائر بٹن دبا کے اور یہ بیل آئیکن ہے اس کو جروع سے پری کر لیجی گا آپ چلی جان لیتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو وہ فوٹو ڈاؤنڈ کرنی پڑے گیا آپ کے گلری میں رکھی ہے وہ نکال لیجیے ٹھیک ہے یہ دیکھئے میں ایک فوٹو یہاں پہ ڈاؤنڈ کیا ابھی تو یہ والی یہ سوپٹیوئر سیلیٹڈ فوٹو ہے سوپٹیوئر کی تو یہ فوٹو میری ہو گئی اب آپ کو کرنا ہے اس فوٹو پر رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ کرنا ہے اوپن بید اوپن مید یہاں پہ پینٹ ٹھیک ہے یہاں سے آپ اسے پینٹ کرنے میں اوپن کر لیجیے چاہے تو ڈائریکٹ یہاں سے پینٹس جا کر کے اوپن کر سکتے ہیں یا ایسے کر سکتے ہیں اس کو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے اس کو آپ کو پکسل پر کلک کرنا ہے پکسل پر کلک کر دیا اور یہ ٹک ہٹا دیجئے یہاں سے اور یہاں پہ آپ دونوں پہ ساٹھ ساٹھ کر دیجئے تو یہاں پہ دونوں پہ ساٹھ ساٹھ کر دیا اور اوکے کر دیا ہے اب آپ کو یہ سیو کر دینی ہے کہاں پہ سیو آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں جو ایسے کہیں بھی کر لوں گا اپنے ڈائر میں جہاں پہ سوچھت بری رہا ہے تو یہاں پہ دیکھئے پچھر میں میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا ہے یہاں پہ رکھوں گا میں جہاں پہ آپ رکھیں وہاں سے ڈیٹ اگر ہو جائے گی تو ہٹ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں ایمیج نام سے ہے اور یہاں پہ ڈاٹ لگا کے آپ کو ایک کام جاری کرنا ہے آپ آنگے جو بھی نام لکھنا چاہے وہ لکھیں دیجئے اس کے آنگے آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے دھیان سے آئی سی او آئی سی او لکھنا ہے اور نیچے آپ کو سیپ ٹائپ یہاں پہ کرنا ہے چوبیس بٹ بٹ میں اتنا کر کے آپ کو یہاں پہ سیو کر دینا ہے یہ فوٹو سیو ہو گئی ہوگی اب چلیے چلتے ہیں اپنے فولڈر پر آپ کو جس پہ پھوٹو لگانی تھی یہ رہا اس پہ آپ کو رائٹ کلک کرنا ہے پہ جانا ہے اور پھر یہاں پہ کسٹم آج پر کلک کریے چینج آئیکن پر کلک کریے یہ پہلے سے کافی آئیکن آپ کو مل جائیں گے لیکن ہم کو اپنا والا آئیکن لگانا ہے تو یہاں پہ براج پر کلک کریے اور جہاں پر بھی آپ نے رکھا تھا وہ وہ آپ ڈود لیجی چلیے یہاں پہ میں دیکھ لیتا ہوں کہاں رکھا تھا ہم نے دوستو دیکھی یہ والا میں نے رکھا تھا یہاں پہ سیو کر کے اب آپ اکے کرنا اگر آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے یہاں پہ آپ آل فائل پر کلک کر لیجی آل فائل ٹھیک ہے آل فائل یہاں سے یہاں گیا یہاں سے آپ کو سیٹ کر لینا ہے اور اوکی کر دینا ہے یہ اوکی ہو گیا دیکھیں آ چکا ہے یہاں پہ آپ کو پھر اوکی کرنا ہے پھر دیکھیں سوپٹیور والے فولڈر ہے جہاں پہ یہ چینج ہو جائے گا اپلائی کر دیں گے اوکی کر دیں گے یہ دیکھیں چینج ہو چکا ہے اکتم بدل گیا ہے اور اوکی پیچھا ٹھیک ہے تو آپ اس جو پھوٹو آپ نے لگائی چھوٹی بڑی بھی پھوٹو آپ کر سکتے ہیں سارج کو گھٹا بڑا بھی بھی آن سکتے ہیں تو اس دوستو اس طرح سے آپ پھوٹو اپنے کسی فولڈر پر لگا سکتے ہیں ٹھینک فور وچنگ